اسلام علیکم جی کاشکر بھئیو سلفر پچھلے چند سالوں سے ہماری فصلوں کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلفر ہے یہ نائٹروجن فاسفرس اور پوٹاش کے بعد سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا انصر ہے وہ سلفر ہے سلفر جو ہے نا یہ دو طرح سے ہماری زراد کے لیے احمیر کا حامل بنا ہے ایک تو یہ ہماری زمین کے لیے کنڈیشنر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ ہماری زمین کی پی ایچ کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ ایز ایف ہنجی سائٹ بھی استعمال ہو رہا ہے اس کا استعمال تیل دار اجناس مثلاً کنولا، رایا، مکعی، سورج مکھی، کپاس، منگ پھلی اور ہر وہ فصل جس میں تیل پیدا ہوتا ہے اس میں ہو رہا ہے جو تیل دار اجناس ہیں اس کے اندر سلفر کا استعمال اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو تیل بنانے والا جو امائنو ایسڈ ہوتا ہے اس کا اہم جزب وہ سلفر ہے جب ہم سلفر کا استعمال تیل دار اجناس میں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے تیل کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اگر گندم کے اندر سلفر کے استعمال کی بات کریں تو اگر تو زمین آپ کی بہت زرخیز ہے تو پھر اس کے اندر سلفر کی ضرورت نہیں ہے جو اسی فیصد والا سلفر ہے اس کو ہم فنجی سائٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ براؤڈ سپیکٹرم ہے اس کو پریونٹیو اور کیوریٹیو دونوں طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں پریونٹیو کہتے ہیں یعنی بیماری آنے سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں دوسرا کیوریٹیو ہے یعنی اس کو بیماری آ جائے تو ہم اس کا علاج کرنے کے لیے بھی اسی فیصد والا سلفر جائے اس کو استعمال کرتے ہیں گندم کی فصل پر کونگی کا حملہ پچھلے دو تین سالوں سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اگر ہم گوب کی حالت میں دو کلو اسی پرشنٹ والا سلفر کو فلڈ کریں تو اس سے آپ کی فصل پر کونگی کا حملہ بہت کم ہوگا اور اگر اس کے بعد دو فنجی سائیڈ کے سپریئے کر لیے جائیں جس میں ٹیبو کونازول پلس اگزاکسٹو بن اور ٹرائی فلوکسٹو بن پلس ٹیبو کونازول یا پروپی کونازول ان تینوں میں سے کوئی بھی زہر آپ استعمال کر لیں تو آپ کی فصل کونگی سے سو فیصد محفوظ رہے گی اور آپ کی پیداوار بھی بھرپور حاصل ہوگی اور اگر آپ نے وہ ورائٹیز کاش کی ہیں جن کے اندر قوت مدافق پائی جاتی ہے کونگی کے خلاف یا سفخر بکر ہے بکر سٹار ہے اناج ہے غازی ہے تو ان کے اندر جس آپ دو کلو سلفر اسی پرشنٹ والا وہ فلڈ کر دیں دوسرے پانی پر تو اس پر کونگی کا حملہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے آپ نے سسپٹیبل ورائٹیز کاش کی ہیں جن کے اندر قوت مدافق نہیں ہے جیسے سہر دوزار چھے گندم ون فرسلبہ دوزار اٹ یہ ورائٹیز آپ نے کاش کی ہیں تو اس کے اندر آپ ایک تو دو کلو سلفر جو ہے وہ دوسرے پانی پر اس کو فلڈ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر دو جو فنجی سائٹ ہیں جو میں نے اوپر ابھی آپ کو بتایا ہے ان کا سپریہ کر دیں تو آپ کی یہ ورائٹیز بھی کونگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گی اور آپ کی پیداوار بھی اچھی آئے گی اور آپ کی گندم کے سٹے کے اندر دانوں کی برائی بھی مکمل ہو جائے گی یہ بات ہوئی ایز ایک فنجی سائٹ کے طور پر اس کا استعمال اب سلفر کو زمین کی اصلاح کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لئے دو طریقے سے ہم سلفر کو استعمال کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو بجائی کے وقت دس کلو گرام سلفر استعمال کر رہے ہیں جب آپ زمین کی تیاری کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ نے اسی فیصد والا سلفر استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے کھلا ہو سلفر جو آپ کو ملتا ہے بازار سے سو اڑیٹس سو پہ کلو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے پہلا یعنی دس کلو آپ سلفر بجائی کے وقت استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نے نہیں استعمال کیا تو آپ پہلے پانی پر اس کو فلڈ کر دیں دس کلو اس کے اب کیا فائدہ ہوگا کہ یہ آپ کی زمین کی پی ایج کو کم کرے گا اس کا کلٹھے پن کو کم کرے گا پانی جو ہے وہ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور زمین کافی حد تک نرم ہو جائے گی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں وطر جلدی نہیں آتی تو اس کے وجہ سے یہ وطر بھی جلدی آئیں گے اور آپ کی جو جڑی بوٹی کو کنٹرول کرنے کی جو آپ زہریں سپری کرتے ہیں اس کا اثر بھی آپ کے زمینوں پر بڑھ جائے گا اور اگر آپ ہر فصل کے اوپر یہ سلفر کا استعمال ہر سال کرنا شروع کر دیں تو وقر کے ساتھ آپ کی زمینیں کی پی اچ کم ہوتی جائے گی اور آپ کی زمینیں آہستہ آہستہ اپنی بحالی کی طرف آ جائیں گے ان کی پی اچ کم ہو جائے گی اور جو زمینوں کے اندر کل رہا تھا پانا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کور ہوتا چلا جائے گا تو کاش کر بھئیو اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ